آج جس جگہ کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کراکرم کا پہاڑی سلسلہ السلام علیکم پاکستان جیوکرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کراکرم کشمیر کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو پاکستان چین اور ہندوستان کی سرحدوں پر پھیلا ہوا ہے اس سلسلے کا شمال مغربی سرہ افغانستان اور تاجکستان تک پھیلا ہوا ہے کراکرم کے پہاڑی سلسلے کا زیادہ تر حصہ گلگت بلتستان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے جس پر پاکستان کا کنٹرول ہے اس کی بلانترین چوٹی اور دنیا کی دوسری بلانترین کیٹو گلگت بلتستان میں واقع ہے یہ مغرب میں واخان کوریڈور سے شروع ہوتا ہے جو کہ افغانستان میں واقع ہے اور گلگت بلتستان کی اکثریت کو گہرے ہوئے ہیں اور لداخ جو کہ بھارت کے زیرے کنٹرول ہے اور اکسائی چن جو کہ چین کے زیرے کنٹرول ہے وہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ دنیا کا دوسرا بلانترین پہاڑی سلسلہ ہے اور پامیر پہاڑوں کو کو ہندوکش اور ہمالیا کے پہاڑوں سمیت سلسلوں کے کمپلیکس کا ایک حصہ ہے کراکرم کی اٹھارہ چوٹیوں کی انچائی سات ہزار پانچ سو میٹر سے زیادہ ہے جن میں سے چار آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ ہیں کیٹو آٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹر پر دنیا کی دوسری بلانترین چوٹی ہے کراکرم کی لمبائی تقریباً پانچ سو کلومیٹر ہے اور یہ قطبی علاقوں سے باہر دنیا کا سب سے زیادہ برفانی حصہ ہے یہ ہے جو کہ ہمالیا کے سلسلے کے شمال مغربی سرے کو مناسب طریقے سے الگ کرتی ہے یہ دریا پاکستان کے میدانی علاقوں کی طرف جنوب مغرب کی طرف اچانک مڑنے سے پہلے شمال مغرب میں بہتے ہیں کراکرم رینج کے وسط میں کراکرم پاس ہے جو لداخ اور یارکن کے درمیان ایک تاریخی تجارتی راستے کا حصہ تھا جو اب غیر فعال ہے اپنی انچائی اور ناہمواری کی وجہ سے کراکرم ہمالیا کے مزید مشرق کے حصوں کے مقابلے میں بہت کم آباد ہے یورپی متلاشیوں نے سب سے پہلے انیسویں صدی کے عوائل میں دورہ کیا اس کے بعد برطانوی سروے کار اٹھارہ سو چھپن میں شروع ہوئے اٹھارہ سو ستاسی میں کرنل فرانسز جنگ ہزبینڈ کی مہم کے ذریعے مرتفع پاس کو عبور کیا گیا تھا اور دریائے ہنزہ کے اوپر کی وادیوں کو جنرل سر جارج نے اٹھارہ سو بانمے میں دریافت کیا تھا انیسو دس اور انیسو بیس کی دہائیوں میں ہونے والی دریافتوں نے اس خطے کا بیشتر جغرافیہ قائم کیا کراکرم کا نام بیسویں صدی کے عوائل میں استعمال کیا گیا تھا مثال کے طور پر کینت میسن نے اس رینج کے لیے جو اب بلتورو مستغز کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اسطلح اب مغرب میں ہنزہ کے اوپر بٹورا مستغ سے لے کر مشرق میں دریائے شیوک کے موڈ میں واقعے ساسر مستغ تک کے پورے سلسلے کے لیے استعمال ہوتی ہے انیسو نینانوے اور دو ہزار کے دوران چندر پرکاش کالا کی ذریعے دریائے شیوک کے کیچمنٹ میں اور پنامک سے ترتوب گاؤں تک پھولوں کے سروے کیے گئے تھے کراکرم دنیا کے سب سے زیادہ ارضیاتی طور پر فعال علاقوں میں سے ایک ہے آسٹریلی آئی پلیٹ کے درمیان پلیٹ باؤنڈری پر ہے کراکرم سلسلے کا ایک اہم حصہ کہیں کہیں 28 سے 50 فیصد کے درمیان ہے پندرہ ہزار مربع کلومیٹر یا 58 سو مربع میل سے زیادہ کی رگبے پر محیط ہے اس کے مقابلے ہمالیا کے 8 سے 12 فیصد اور ایلپس کے پہاڑی گلیشئرز کے 2.2 فیصد کے درمیان ہے درجہ حرارت اور بارش میں طویل مدتی تبدیلیوں کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی آگے بڑھنے اور کم ہونے کے اشارے کے طور پر کام کر سکتا ہے کراکرم گلیشئرز قدرے پیچھے ہٹ رہے ہیں ہمالیا کے برعکس جہاں گلیشئرز نمائیہ طور پر زیادہ شرح سے کم ہو رہے ہیں بہت سے کراکرم گلیشئر ملبے کی ایک تہہ میں ڈھکے ہوئے ہیں جو سورج کی گرمی سے برف کو موصل بناتے ہیں جہاں ایسی موصلیت نہیں ہے وہاں اعتقاف کی شرح زیادہ ہے کراکرم پہاڑی سلسلے کا ذکر کئی نوولوں اور فلموں میں کیا گیا ہے روڈ یارڈ کپلنگ نے اپنے نوول کم میں کراکرم کے پہاڑی سلسلے کا حوالہ دیا ہے جو پہلی پار 1900 میں شائع ہوا تھا مارسل آئچک نے کراکرم کی نام سے ایک فلم بنائی جس میں 1936 میں ایک فرانسیسی مہم جوئی کو بیان کیا گیا تھا اس فلم نے وینس فلم فیسٹیول میں سلور لائن جیتا 1937 میں گریگ موٹسن نے کراکرم اور خاص طور پر کےٹو اور بلتی اپنی کتاب تھری کپ آف ٹی میں خطے میں بچوں کے لیے سکول بنانے کی اپنی جستجو کے بارے میں وسیع پیمانے پر تفصیل دی ہے کیٹو کہانی مستنصر حسین تارڑ کے کیٹو بیس کیم میں اپنے تجربات بیان کرتے ہیں تو ناظرین یہ تھی کراکرم کے پہاڑی سلسلے کی تاریخی اور جغرافیائی معلومات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس سے لائک اور شیئر کرنا مر بھولیں اپنا فیڈ بیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہمارے چینل پاکستان جغرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ